یہاں پر جب وہ پہنچے ہیں تو ذرا بتائیے ہمیں کہ وہاں پر کیا ماحول فلحال ہے کتنی وہاں پر سرکشہ بل ہیں جو تینات کے گئے ہیں کیونکہ ابھی تو ہمیں چھاونی نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پر اور کون کون سے نتایا اور دھارہ ایسو چوالیس کے ابھی بھی لگی ہوئی ہے دیکھئے دھارہ ایک سو چوالیس رسلا میں تو لگائی گئی تھی اب شریرامپور تک میں لگا دی گئی ہے کیونکہ آج سے بی جے پی کے جو پردیش ادیکشین سکانت مجمدار انہوں نے کل ہی گھوشنا کی تھی کہ وہ شریرامپور کے برطلہ میں دھرنے پر بیٹھیں گے اور جب تک جن ان کا کہنا تھا کہ کئی ایسے لوگوں کو بے قصور لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کی اور سے ان کو جب تک نہیں چھوڑا جائے گا تب تک وہ دھرنے پر بیٹھیں گے لیکن صبح جو منچ بنایا گیا تھا دھرنا منچ اس کو پولیس نے وہاں سے ریموو کر دیا یہاں سے جس تین کلومیٹر دور ہے وہ جگہ وہاں سے دھرنا منچ ہٹا دیا گیا اور پولیس کی اور سے وہاں بھی ایک سو چوالیز دھارہ لاغو کر دی گئی کہا گیا کہ اس دھرنے کی یہاں کوئی انومتی نہیں ہے کل بھی ہم نے دیکھا ٹھیک اسی جگہ پر سکانت مجمدار نے لگ بھگ پانچ گھنٹے تک دھرنا دیا تھا یہ اعتحاصی گرانٹ ٹرنک روڈ ہے جو شیرسا سوری نے بنوایا تھا یہ وہی راستہ ہے ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہاؤڑا اور ہگلی کی لائف لائن کہی جاتی ہے راجیپال یہاں دکاریوں سے بات چیت کر رہے ہیں آپ انپا مائی برم سنوانے ہی کوشش کرتے ہیں اگر کیاملوں کے ذریعہ آواز آ رہی ہو یہاں پر ادھکاریوں سے بات چیت کرتے ہوئے میں نظر آ رہے ذرا بتائیے کون کون سے ادھکاری ہیں جو فیلال گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں جب راجیپال یہاں پہنچے ہیں دیکھئے پولس کمیشنر امید جوالگی یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ جو بھی جونئر آفیسرز ہیں آئی پی ایس آفیسرز ہیں اے سی پی ہیں وہ سبھی یہاں پر موجود ہیں چونکہ یہ ہائی پروفائل دورہ ہے تو کمیشنر اور پولیس جو ہیں چندن نگر کے جن کے انترگت یہ پورا علاقہ آتا ہے وہ خود یہاں پر موجود ہیں اور پوری کی جو استطی ہے وہ اس کا پورا کا پورا جائزہ گورنر کو پیش کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کیا استطی ہے کیا پر استطی ہے تو فیلحال جو گورنر ہیں وہ پوری کی پوری استطی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر یہ استطی کیسی ہے کیوں یہ تناو پیدا ہوا یا یہ جو ہنسہ پیدا ہوئی اس کی وجہ کیا تھی یہ بھی وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو کس طرح سے ترنت ختم کیا جائے یا تھنڈا کیا جائے اس کے بھی اپائے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں بی جے پی کے ویدھائک جو تھے انہیں بھی اس گھٹنا کرم میں چھوٹ آئی تھی انہوں نے آج تک سے باتشید بھی کی تھی کیا ان سے بھی ملاقات یا سمجھتا کوئی کارکرم ہو سکتا ہے ابھی تک اس طرح کی جانکاری ہمارے پاس نہیں ہے کہ گورنر سی وی آنند دوست جو گھائل بی جے پی ویدھائک تھی بیمان گھوش پرسورہ کے ان سے وہ ملاقات کریں گے کیونکہ وہ یہاں سے وہ اس وقت رسلا میں نہیں ہیں وہ اتر پاڑا میں ایک اسپتال ہے پرائیویٹ اسپتال وہاں پر بھرتی ہیں لیکن یہ آن دوست پڑتا ہے آتے وقت انہوں نے ملاقات نہیں کیا لیکن ہو سکتا ہے جاتے وقت وہ ملاقات کر بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ آن دوست پر وہ اسپتال ہے لیکن اس کی کوئی جانکاری ابھی تک گورنر ہاؤس کی اور سے ہمیں نہیں دی گئی ہے کہ وہ کسی گھائل سے یا کسی سے ملاقات کریں گے یا بیمان گھوش جو گھائل ہوئے تھے کیا میڈیا سے سموات ہوئی کارکرم ہو سکتا ہے اگر کوئی جانکاری ایسی نکل کر آئی ہو یا ایسا ماحول آپ کو لگ رہا ہو کہ کہیں الگ سے بیریکیٹ لگایا گیا جہاں میڈیا سے مخاطب ہو سکتے ہیں وہ یہ دیکھیں میڈیا ان کے ساتھ ہی ہے اب یہ ان پر نربھر کر رہا ہے کہ اس پورے دورے کے بعد وہ میڈیا سے کیا بات کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جب وہ ائرپورٹ پر پہنچے انہوں نے میڈیا سے بات کی اور چنتہ ظاہر کرتے ہوئے کہا بھی کہ ترنت کڑے قدم اٹھا کر استثتی سامانے کرنے کی ضرورت ہے تو ابھی وہ گراؤنڈ زیرو پر ہیں خود ہی سمجھ رہے ہیں خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ استثتی پر استثتی کیا ہے اور ایسے میں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہاوڑا میں ہنسہ ہو رہی تھی تیم دن پہلے تب بھی ایک بار ایک چرچہ اٹھی تھی جب وہ اتھر بنگال جانے سے پہلے کہ وہ گورنر آ سکتے ہیں ہاوڑا میں بھی اس دوران ہوم سیکرٹری چیف سیکرٹری سب گورنر سے ملنے پہنچے تھے ان کو پوری پرستثتی سے عقبت کرائے گیا تھا اور اس کے بعد گورنر وہاں سے نکل گئے تھے اتھر بنگال کے لیے لیکن اس کے بعد ہی پھر ہاوڑا میں جیسے پرستثتی نورمل ہونے لگی اچانک سے ہگلی میں پرسوں رات اس طرح کی گھٹنا ہوئی رام نومی کے پرسیشن کے دوران اس کے بعد کل بھی جو سٹون پیلٹنگ ہوئی لگ بھگ تین گھنٹے تک جو ٹرین کی آواج آہی ہے وہ بند رہی تو یہ کمبھیر ستھتی بن گئی تھی کیونکہ ہزاروں کی سنکھیا میں پیسنجرز پھنچ گئے تھے کسی طرح ٹرین کو چالو کیا گیا پیسنجرز جو حیران پریشان تھے وہ اپنے گنتب بھی اپنے گھروں تک پہنچ پائے تھے تو ایسے میں گورنر کا یہاں آنا اس پورے علاقے میں گھومنا جائزہ لینا یہ کافی مہتپون ہے اگر ہم راجنیتک طور پر بھی اگر دیکھیں وہ بھی مہتپون ہے پرشاسنک طور پر اگر دیکھیں تو وہ بھی کافی مہتپون ہے جی اب ہمیں ذرا یہ بتائیے کہ ہنسا کی تصویر تو ہم نے دکھائی آپ حاورہ ہوگلی دونوں کی ہم بات کر رہے ہیں کیا کاروائی جو ہے وہ اچھے ڈھنگ سے کی گئی ہے کیونکہ راجعپال جسرا کے سنکیت دے رہے ہیں اس سے تو یہ پرتیت ہو رہا ہے کہ بہت سنتوش نہیں ہے وہ جو اب تک یہاں پر پرشاسن نے قدم اٹھائے ہیں یہ دیکھیں ہاورہ میں جس دن گھٹنا ہوئی اس دن لگ بھگ ساڑھے چھ سات بجے کے بعد گھٹنا ہوئی یہ تیس تاریخ کو رام نومی کے دن تیس تاریخ کو گھٹنا ہوئی اس کے بعد سے پولیس نے اس کے بعد اگلے دن بھی دوپہر میں پتھراؤ کی گھٹنا ہوئی دو دن تک ہاورہ میں بھی گھٹنا چلی اس کے بعد سے ہاورہ میں استطی پرستطی سامان نے ہونے لگی اور ابھی تک پرستطی سامان نہیں ہے اس دوران ہاورہ میں پولیس نے کل 38 لوگوں کو گرفتار کیا یہاں پر اور وہاں پر بھی ایک دھارہ 244 لاغو کا لیکن وہاں پر انٹرنیٹ سسپنڈ نہیں کیا گیا تھا اب ہو سکتا ہے کہ انٹرنیٹ سسپنڈ کیا گیا ہوتا تو اس کے کچھ اور اچھے پرنام دیکھنے کو ملتے لیکن وہاں پر انٹرنیٹ سسپنڈ نہیں ہوا تھا اب ہگلی کے اگر ہم بات کریں تو پرستطی رات اچانک یہاں پر ہگلی میں جو گھٹنا گھٹی اس کے طورن بعد انٹرنیٹ سسپنڈ کیا گیا اور اب تک لگ بھگ 40 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے یہاں صرف اور صرف ہگلی میں تو ایسے میں پولیس کاریوائی کر رہی ہے پولیس کوشش کر رہی ہے کہ ماحول کو تھنڈا رکھا جائے شانت رکھا جائے لیکن اب چونکہ پورا کا پورا ماملہ سیاسی ہو چکا ہے ایک طرف ممتہ بنار جی ہے ٹی ایم سی ہے دوسری طرف بی جے پی ہے دونوں کے اپنے اپنے ووٹ بینک ہیں اور اس سلسلے میں یہ جو پورا کا پورا ماملہ سیاسی ہو گیا ہے اس سے بھی اس ماملے کو تھنڈا ہونے میں پرک ہو رہا ہے جی اب آپ نے دیکھئے سیاست کا ذکر کیا میں پھر سوال دھورا رہا ہوں راجپال کو لے کر ٹی ایم سی بہت زیادہ سخت رہی ہے بہت ورودہ بھاس دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ جو نئے راجپال ہیں ان کے ساتھ سنبند مدر ہیں لیکن کیا یہ گھٹنا ہوگلی کی ہاورا کی اور یہ دورہ کیونکہ اس دورے کے بعد ان کے سٹیٹمنٹ بہت مہینے رکھیں گے اس پر راجنیتک نظر بھی رکھنی چاہیے ہندو راشت کا بھی ٹھوکا جی بلکل اور اس پورے مسئلے کا تو راجنیتک پہلو ہے ہی کیونکہ راجپال کا یہ دورہ بھلے ہی سمویدھانک ہو لیکن کہیں نہ کہیں کیندر سرکار کی اور سے ایک دباؤ تو راجپال پر رہا ہی ہوگا کہ وہ گھٹنا ستھر پر جائیں دورہ کریں ستھتی پر ستھتی کا جائزہ لے کڑے قدم اٹھانے کے سنکیت دیں یہ ایک کیونکہ پچھلی بار بھی جہاں ہم نے دیکھا تھا جگتیب دھنکڑ گورنر تھے اس دوران چار سال کا جو ان کا کاریکال تھا اس نے وہ کئی بار دلی جاتے دکھائی دی جب بھی بڑی کوئی بھٹنا ہوتی تھی دلی جاتے تھے ہمیں شاہ سے ملتے تھے پردھان منتری سے بھی کئی بار ملاقات کرتے تھے اور اس کے بعد ان کا رویہ تھوڑا بدلہ ہوا یا تھوڑا ٹیڑھا یا تھوڑا سا سخت دکھائی دیتا تھا تو ہم نے دیکھا پچھلے لگ بھگ ایک ڈیڑ مہینے میں راجعپال سیوی آنند بوز بھی کئی بار دلی گئے اور اس دوران کئی بار یہ سنکیت بھی ملے اور خاص طور پر پرتیکش طور پر بی جے پی کی اور سے بی جے پی نے کچھ جو معاملوں میں اپنی ناراضگی بھی ظاہر کی کہ گورنر کیوں ممتہ سرکار کے ساتھ اتنے مدھر سمبند رکھ رہے ہیں خاص طور پر جب ابھیاس ابھیاس والا کارکرم ہوا تھا جہاں پر ہاتھیں کھوڑی بولتے ہیں جہاں پر مکھے منتری ممتہ بنرجی بھی آئی تھی اور اس کارکرم کا بی جے پی نے ویروت کیا بوائکوٹ کیا اس کے علاوہ اور بھی کئی کارکرم ہوئے جہاں بی جے پی کے نیتا اور ویروتی دل کے نیتا سبھندو عدکاری سمیت کوئی بھی ویدھائک نہیں پہنچا اور خاص طور پر صاف طور پر ناراضگی ظاہر کی گورنر کے پردی گورنر جب راج بھون آئے تھے پچھلے بار گورنر سپیچ اسمبلی میں جب گورنر کی سپیچ انہوں نے دی تھی اڈریس کیا تھا جب اس دوران بھی بی جے پی کافی ناخوش دکھی کیونکہ گورنر کا جو ابھیواشن تھا اس ابھیواشن کو راج سرکار دورہ لکھا جاتا ہے اور جبکہ جب جگدیب دھنکڑ تھے انہوں نے اس طرح جس طرح سے راج سرکار نے ابھیواشن لکھا تھا اس کو اس طرح سے نہیں پڑھا تھا جبکہ یہاں پر سی وی آنند بوست نے اس ابھیواشن بی جے پی کی اس سے کیندر سرکار کو بار بار شکایت بھی کی گئی گورنر سی وی آنند بوست کے خلاف اپرتیکش روپ سے سوتروں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے تو ایک کیندر سرکار کی اور سے بھی دعا ہو سکتا ہے انپم انپم آپ نے خود اس کا ذکر کیا کہ کاروائی کی بات جو ہے وہ یہاں پر الگ الگ معاملوں میں انفلنس کرنے کی بات آ رہی آپ نے ابھی کہا کی ٹی ایم سی کی طرف سے انفلنس کارو بی جے پی نے لگایا گورنر نے آنے سے پہلے کہا تھا سخت کاروائی کی جائے گی فیلال ادھکاریوں سے بات کر رہے ہیں چھوٹا سواب دے دیجئے کیا کوئی کٹھور کاروائی دیکھتے ہو کہ مل سکتی ہے یہ تو نربھر کر رہا ہے گورنر کس طرح کی بات کر رہے ہیں کس طرح سے وہ بات چیت کر رہے ہیں یا ان کو کس طریقے سے جو پولیس ادھکاری ہیں پورا کا پورا معاملہ پورا کی پوری پرستطی بتا رہے ہیں اور گورنر اس کو کس طریقے سے سمجھ رہے ہیں اس پر ڈپینڈ کر رہا ہے فیلال تھوڑی دیو معلوم چلے گا